ابھی ہم آپ کو ایک چاکلیٹ کا مکمل پریکٹیکل کر کے دکھانے لگے ہیں کہ ہم چاکلیٹ کو تیار کیسے کرتے ہیں اب ہم آگے ہیں اپنی ورکشاپ کے اندر جہاں پہ یہ تمام کی تمام مشینری جو میں نے آپ کو دکھائی یہ بنائی جاتی ہیں یعنی یہ تمام مشینری ہم خود بناتے ہیں السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مزمان حسینہ شیخ ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں مہنگائی کے اس طور میں ہر شخص کا ایک نوکری سے گزارہ ممکن نہیں لہٰذا ہر کوئی پار ٹائم کاروبار کرنا چاہتا ہے لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہمیں یہ آتا ہے کہ کون سا کاروبار کیا جائے انویسٹمنٹ کہاں کی جائے سب سے زیادہ مسئلہ جو آج کل درپیش ہے کہ ہمیں کون پروپر گائیڈ لائن دے گا کہ کہاں ہمیں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تاکہ ہم مزید مالی مشکلات سے بچ سکیں ان تمام مسئلوں کے حل کے لیے لہٰذا آج ہم رزوان فیکٹری والا کے پاس موجود ہیں کاروبار کرنا چاہیے کہاں انویسٹمنٹ ہمارے لیے فائدہ مند ہے السلام علیکم سر جی سر مجھے بتائیے آپ نے چھوٹے پیمانے پر بزنس کا سیٹ اپ کب شروع کیا کیسے شروع کیا اس کے تھوڑی سی تفصیلات بتائیے سب سے پہلے تو بہت شکریہ تشریف لائے میرا نام رزوان فیکٹری والا ہے اور میں نے آج سے چھے سال پہلے بزنس کیا تھا اس بزنس میں بہت بڑا لاز کرنے کے بعد کوئی آپشن جب نہیں بچا تھا آپ کو ایک بند کمرے میں بند کر لیا تھا اس کے بعد یہ ہوا کہ اندھا نے آج دیا کو دماغ میں ڈالا کیونکہ میں کیمسٹوں میں نے ماسٹر کیمسٹری میں کیا ہے تو وہاں سے میں نے ریسرچ شروع کی اور ایک بند کمرے سے ہی میں نے ویڈیوز بنانا شروع کی کیمیکل فارمولیشن کے حوالے سے لوگوں نے ان فارمولیشن پسند کیا میرے پاس آنا شروع ہو گئے تو آہستہ آہستہ میں نے ان کو سکھانا شروع کر دیا اس طرح سے پھر ہم نے لوگوں کو باقاعدہ فیکٹریاں لگا کے دینا شروع کر دی تو الحمدللہ پچھلے چھ سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں اور پورے پاکستان کے اندر کم مبیش کوئی اکیس ہزار کے قریب ہم فیکٹریاں لگا کے دے چکے ہیں جو اس ٹائن پر ورکنگ کر رہے ہیں زبادہ اچھا سب مجھے بتائیے کہ کون کون سے کاروبار ہم کر سکتے ہیں کاروبار کوئی بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ہم نے جو فوکس کیا ہے وہ ہے ہاؤنس ہولڈ پروڈکٹ کے یعنی ہر دھر میں استعمال ہونے والی جو پروڈکٹس ہیں وہ ہم زیادہ لوگوں کو یعنی ان پروڈکٹ کے بارے میں سکھاتے ہیں نہ صرف سکھاتے ہیں بلکہ ہم بقاعدہ فیکٹری لگا کے بھی دیتے ہیں زبادہ اچھا سب مجھے بتائیے کہ منیمم کہاں سے ہم اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں ہمارا سلوگن ہے دس ہزار سے دس لاکھ میں شروع ہونے والی فیکٹری اور اگر کسی کے پاس دس لاکھ ہے تو بھی وہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں اور اپنی فیکٹریہ آ سکتے ہیں سب مجھے بتائیے آپ کون کون سے کاروبار کرواتے ہیں ہم بہت سارے کاروبار کرواتے ہیں جن میں سے ڈیٹرجنس کے اگر بات کریں تو سابون ہے سرف ہے ڈشوالر شین واش ڈالر کلینہ ہار پک فنائل شیمپو اسی طرح سے فوڈ آئٹم میں بات کریں تو جوس ہے چینڈی ہے چاکلیٹ ہے کینڈی ہے اس کے علاوہ پاپر سیلنٹی نیونکو وغیرہ اس طرح کی بہت سارے ایٹر ہے بسٹمپر پیٹ وغیرہ ہے آئل کا قوم ہے اس طرح کی بے شمار پروڈکٹس ہیں یعنی کم و بیش کوئی سو سے سائے پروڈکٹ ایسی ہیں جن پر ہم باقاعدہ برکن کر چکے ہیں اور ان کی افیکٹریہ دیتے ہیں اور لگانا سکھاتے ہیں کیا بات ہے اچھے سر کیوں ٹریننگ لینا چاہے آپ سے تو اس کا کیا طریقہ کر رہا ہے ہمارے ٹریننگ فیزیکل ہی ہوتی ہے ہمارے ٹریننگ فیزیکل ہی ہوتی ہے ہم نے ویڈیوز بنا جی ہوئی ہیں تو ویڈیوز کے اندر ہم کوئی بھی چیز چھپاتے نہیں ہیں اگر کسی کو ویڈیوز سے سمجھ میں آجائے تو بہت اچھے بات اگر ویڈیوز سے سمجھ میں نہیں آتی تو فیزیکل ہی اس کو ہمارے ٹریننگ سینٹر پر ہی آنا رہتا ہے اور سر ٹریننگ سیشن کا ٹائم کتنا ہے کتنے ٹائم پیرڈ میں ایک شخص آپ سے ٹریننگ لے لیتا ہے پورے پاکستان کے اندر ہمارے ٹریننگ سینٹر ہیں جن میں لاہور، کراچی، راہوٹنڈی، پشاور اور فیصلہ بات ملتا ہے تمام شروع ٹریننگ سینٹر ہیں ہر ٹریننگ سینٹر پر اتوار ہوئے دن سوبر 10 بجے سے شام 5 بجے تک ریبولر وغیدر ٹریننگ ہوتی ہے جس میں سیلز اور مارکیٹنگ بھی سکھاتے ہیں اور اس کے بعد پروڈکٹ کی ملتاکچرنگ پریکٹیکلی وہ بھی سکھاتے ہیں پیکنگ کا طریقہ کارکنی ٹریننگ تمام کے تمام جو ورکین ہوتی ہے ایک پروڈکٹی کو لگا کے پروڈکٹ تیار کرنے تک وہ سارے کا سارا ہام پروسیدر اتوار ہمارے دن بلکل فری سکھاتے ہیں اچھا بلکل فری ہوتا ہے کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں ہے کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں ہے اور کتنے عرصے ہم سیکھ سکتے ہیں سر ٹریننگ ایک دن میں ہی آپ اس حد تک سیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آیا یہ کام جنے کرنے کے قابل ہے یا نہیں ہے اور سر اب تک آپ کی اس ٹریننگ سیشن سے کتنے لوگ مستفید ہو چکے ہیں اور کتنے لیول پہ جا کے وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں لاکھوں کے حساب سے لوگ ہمارے پاس آکے ٹریننگ لے چکے ہیں لیکن جن کو ہم نے کام شروع کروایا ہے اب وہ تقریباً اکیس ہزار کے قریب لوگ ہیں جنہوں نے اپنی فیکٹریہ لگا لی ہیں اور اپنا کام کو پہر رہے ہیں اچھے سر مجھے بتائیے یہ جو مشینری ہے یہ باہر سے خریدنی پڑتی ہے کہ آپ پروائیٹ کرتے ہیں لیکن ہم مکمل معلومات فرام کر دیتے ہیں اس کے بعد مشینریہ ہم خود بھی بناتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سیکھنے والے پہ کہ آیا وہ مشینری کہاں سے خریدنا چاہتا ہے اگر ہمارے سے ہی خریدنا چاہتا ہے تو ہمارے پاس بھی مکمل شیٹر موجود ہے میں آپ کو وہ سارا بھی سر کروایا ہوں جی بلکل ضرور سر یہ فرڈکٹ بتائیے کون سی ہے یہ جو ہمارے سامنے یہ مشینری پڑی ہے یہ چاکلیٹ کی مشین ہے یعنی چاکلیٹ کی ایک مکمل فیکٹری جو ایک گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں یعنی کسی ایک کونے میں لگا کے کام شروع کیا جا سکتا ہے یہ وہ مکمل فیکٹری ہے یہ چاکلیٹ کے مولڈ ہیں یعنی اس مشین کے اندر ہم چاکلیٹ کو تیار کریں گے اور اس کے بعد ان مولڈ کے اندر فیل کر کے یعنی جس طرح کی مولڈ کی شیپ ہے اسی شیپ کی ہماری چاکلیٹ تیار ہو جائے گی اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی ساری شیپ سویلیبل ہیں جی بہت ساری شیپ یعنی ہر کسٹمر کی اپنی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے اپنی ایک خواہش ہوتی ہے اس کے حساب سے جیسی اس کو اچھی لگتی ہے اس کے مطابق اپنی شیپ میں نسلیکٹ کرتا ہے اور اپنے چاکلیٹ اسے شیپ میں بنا کر سیل کر لیتا ہے یہ جو سب سے پہلی چھوٹی سی آپ کو مشین نظر آ رہی ہے یہ کسی بھی پرودکٹ کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ لگانے کے لیے جو مشین نوز ہوتی ہے چھوٹی سی مشین یہ جو دوسرے نمبر پر مشین نظر آ رہی ہے یہ جتنے بھی فود آئٹم ہے یا کوئی بھی پرودکٹ ہماری ہے اس کو ہم اگر ہم ائر ٹائٹ کر کے یعنی پریزرو کرنا چاہتے ہیں بالکل یعنی بالکل پریجنل حالت مقارد اپل سبزی ہے فروٹس ہیں ان کو ہم کسی جار کے اندر ڈال کے پانے ڈالیں گے اور پانے ڈال کے اس مشین کے ذریعے اس کی ائر ٹائٹ کر کے رکھ دیں گے ٹھیک ہے تو وہ ایک سال کے لیے پریزرو ہو جاتی ہے وہ خراب نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی ڈائی ہے اس کے اندر بارہ کپ لگتے ہیں اور لگانے کے بعد ہم اس کو سیل کر لیتے ہیں اس طرح سے ہماری جیلی بن جاتی ہے اس کے ساتھ یہ ایک چھوٹا سا مکسر استعمال ہوتا ہے جس میں ہم جیلی کا جو میٹیریل ہوتا ہے مکس کرنے کو ہم تیار کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا سر اور سر یہ چیز بتائیں یہ ایک کولڈ آئل پریس مشین ہے اچھا جس کی مدد سے ہم کسی بھی طرح کے سیلز ہیں یعنی بادام ہے نالیل ہے آپ کا کلونجی ہے سرسو ہے کسی بھی سیلز کا اگر آپ کو آئل نکالنا ہے تو جس آپ کو اس کے سیلز کھل نکال دے گا اور نیچے آئل نکال دے گا آپ کو آئل نکال آتا ہے زبردست ہے اچھا سر یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس جو مشین پڑی ہے یہ کپ سیلر ہے یعنی رائتہ پیک کرنا ہے آپ کو سلاح پیک کرنی ہے آپ کو جوس پیک کرنا ہے کوئی بھی گلاس کی شکل میں یا کپ کی شکل میں کوئی بھی پرادکٹ آپ کو اگر پیک کرنی ہے تو وہ اس مشین کی مدد سے آٹو پیکنگ ہو جاتا ہے زبردست ہے اور سر یہ دول بھی بتائیے گا یہ لیکوڈ فیلنگ مشین ہے آٹو فیلنگ مشین یعنی چھوٹی سی ایک سنگل نوزل فیلنگ مشین ہے جسٹ یعنی آپ نے میٹیریل کے اندر ایک پائپ اس کا ڈال دینا ہے دوسری سائیڈ سے آٹو فیل کرتا چلا جاتا ہے جو بھی ہم اس کے انڈجیسننگ کر دیں رائٹ اچھے سر یہ کونسی مشین یہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سیٹ اپ ہے جوز کا رائٹ یعنی آپ چیٹرہ جوز بنانا چاہے چاہے آپ بوتل والا جوز بنانا چاہے وہ دونوں کے دونوں اس مشین کے اندر جوز تیار ہوگا اور آٹو فیلنگ اس مشین کے ذریعے ہو جائے گی جسٹ آپ کو بوتلیں نیچے رکھنی ہے اور آپ فیل کر لیں نے اس کو اچھے سر یہ کافی بڑا سیٹ اپ مجھے نظر آ رہی ہے اس کا ایک مکمل سیٹ اپ ہوتا ہے سابون کا کچھ مشینیں یہاں سے مسنگ ہیں ابھی جس میں مکسر ہوتا ہے پلوڈر ہوتا ہے اس کے بعد یہ پانچ جاتا ہے یعنی باہر نکال کے ہم اس ڈائی کے اندر رکھتے ہیں اور اس کو پریس کرتے ہیں تو ہماری ایک سابون تیار ہو جاتا ہے اچھے سر مجھے یہاں پر بھی ایک کچھ مشین نظر آ رہی ہے نہیں کسی اس کا سیٹ اپ ہے سکتا ہے یہ مشینری ہے اس کو ہم سیکو پائپ مشین بھی کہہ دیتے ہیں اچھا یہ وہ کیا ہوتی ہے آئیس کینڈی وہ جو دمبے سے پائپ کے اندر بچوں کو یعنی وہ لیکوڈ ڈال کے اس کو جمال لیے جاتا ہے اور وہ آئیس کینڈی سٹک کے ساتھ تیار ہوتی ہے یہ آٹو مشین ہے اس آئیس کینڈی کو بنانے کے لیے یہ تمام کی تمام پرڈکٹ جو لذر آ رہی ہے یہ ساری کے ساری ہماری یعنی پرڈکٹ شروع کروائی ہوئی ہے جو ہم لوگ کی ہے وہ سیمپل جہاں پر چھوڑ جاتا ہے تو یہ وہ چیزیں رکھیں یہ ہمارا پبلک ڈیلنگ آفیس ہے اگر آپ کو کیمرہ میں دکھا سکتے تو یہ وہ پرڈکٹس ہیں یعنی ساری کے ساری جو ہم بنانا سکھاتے ہیں بہت ماشاءاللہ بہت زیادہ پرڈکٹس ہیں اور اپنی پسند کی پرڈکٹس ہم آئی تینگ آسانی سے چوز کر سکتے ہیں اور آپ سے ٹریننگز بھی لے سکتے ہیں ابھی ہم آپ کو ایک چاکلیٹ کا مکمل پریکٹیکل کر کے دکھانے لگے ہیں کہ ہم چاکلیٹ کو تیار کیسے کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سب سے پہلے ہوتی ہے یہ چاکلیٹ اس پیکنگ میں آتی ہے یعنی دو کلو کی یہ پیکنگ ہے اسی طرح سے یہ وائٹ چاکلیٹ ہوتی ہے یعنی دو کلو کی یہ پیکنگ ہے یعنی وائٹ چاکلیٹ اور یہ براؤن چاکلیٹ ہم سب سے پہلے کیا کریں گے یعنی اس کا جو فارمولا ہے وہ اس طریقے سے ہے دو کلو براؤن چاکلیٹ اور ایک کلو وائٹ چاکلیٹ تو ہم پہلے اس کے اندر وائٹ چاکلیٹ کو ڈال دیں گے اور یہ اس کو میلٹ بھی کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی مکمل مکسنگ کر کے اس کی پیسٹ بنائے گا ہم نے کیونکہ یہ دبل جیکٹ ایک مشین ہے مکمل فوڈ گریڈ سٹینلیس ٹیل کے اندر ہے تو یہ بھاپ کی مدد سے اس کو ہیٹ مل رہی ہے جو اوپر والا اس کا حصہ ہے تو اسی ہیٹ سے یہ میلٹ ہونا شروع ہوگی جی بلکل یہ وائٹ چاکلیٹ جو ہم نے اس کے اندر ڈالی تھی وہ میلٹ ہونا شروع ہو گئی ہے یہ میلٹ ہو رہی ہے ابھی ہم سیمپل کیا کریں گے مشین کو آن کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر براؤن چاکلیٹ جو ہے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ اب ہم اس کے اندر براؤن چاکلیٹ بھی ڈال دیں گے یہ ساتھ ساتھ ملٹ ہوتی جائے گی اور ساتھ ساتھ اس کے مکسنگ ہوتی رہے گی جی یہ چاکلیٹ جو ہم نے وائٹ چاکلیٹ اور براؤن چاکلیٹ جو اس کے اندر مکس کی تھی دو کلو براؤن چاکلیٹ کے اندر ایک کلو وائٹ چاکلیٹ تو ابھی یہ چاکلیٹ ملٹ ہونے کے بعد مکس ہونے کے بعد یہ دیکھیں اس کی مکمل ایک پیسٹ بن چکی ہے اب ہم سمپل کیا کریں گے ہم یہ مولڈ لے لیں گے کوئی بھی ایک مولڈ ہم لے کے اس مولڈ کے اندر ہم فیلر کی مدد سے اس چاکلیٹ کو فل کر لیں گے پہلے ہم کیا کریں گے اس فیلر کے اندر چاکلیٹ کو اس طرح سے بھر لیں گے یہ چاکلیٹ جو ہم نے فیلر کے اندر بھری سمپل ہم اس فیلر کی مدد سے ان چاکلیٹ کو ان مولڈ کے اندر ڈال دیں گے فیلر کا کام بڑا اچھا ہے اس میں کیا آپ کی چیز ویسٹ بھی نہیں ہوگی جی اس میں ایک کترہ بھی آپ کا ویسٹ نہیں ہوگا اب یہ دس منٹ کے اندر آپ کی چاکلیٹ جو ہے وہ جم جائے گی اور اس کے بعد آپ اس کی پیکنگ کر لیں یہ جو مشین آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مشین اس ٹائم پہ اس کی قیمت پچانوے ہزار روپے ہے پچانوے ہزار روپے جی بلکل یعنی ہر طرح کا بندہ اس کو خرید کے یعنی آپ اگر کسی کے ساتھ بھلائی بھی کرنا چاہیں تو یہ ایک ڈونیشن کے طور پہ بھی آپ کسی کو یہ مشین لگوا سکتے ہیں اور اس کا ایک کاروبار چلوا سکتے ہیں اب ہم آگئے ہیں اپنی ورکشاپ کے اندر جہاں پہ یہ تمام کی تمام مشین دی جو میں نے آپ کو دکھائی یہ بنائی جاتی ہیں یعنی یہ تمام مشین دی ہم خود بناتے ہیں یعنی تمام مشین دی کی ورکشاپ یہ آپ نے ساتھ بھی بنائے یہ جو اس ٹائم پہ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں تمام چاکلیٹ مشین کے یعنی سمجھنے سپیر پارٹس ہیں جو تیار ہو رہے ہیں یہ جو پچھے مشین ہے یہ ہمارے پاس یعنی جوس کے چھوٹے بڑے پلانٹ یہ چالیس لیٹر پھر ساٹھ لیٹر پھر سو لیٹر پھر دو سو لیٹر اس طرح سے یہ جوس مشین کے پارٹس تیار ہو رہے ہیں چالیس لیٹر سے لے کے چاہے ہزار لیٹر تک کا جوس پلانٹ بنانا چاہے تو ہم بنا کے دے دیتے ہیں جو آئل مشین ہم نے ادھر دیکھی اس کا یہ یعنی کچھ کام ہو چکا ہے اب اس کو پیٹ کر کے رکھ دیا باقی اس کا کام باقی رہتا ہے جو بعد میں بھی اس کا ہونا ہے اچھے سے مجھے بتائیے کہ لوگ تو زیادہ چائنہ سے ساری مشینری خریدتے ہیں تو آپ کی مشینری میں اور چائنہ کی مشینری میں کیا ریفنس ہے ہماری مشینری میں اور چائنہ کی مشینری میں تھوڑا سا فرق یہ ضرور آئے گا کہ ہمارے پاس اس طرح کے جدید یعنی اوزار نہیں ہے یا مشینری نہیں ہے بنانے والی تو تھوڑی سی فینشنگ میں فرق آتا ہے باقی پروڈکٹ کی کوالیٹی اور پروڈکٹ کی منفیکچرنگ میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے پرائس میں زمین اسمان کا فرق ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو ہماری آئل والی مشین ہے چار لاکھ ستر ہزار پے کی ہم نے امپورٹ کی تھی اور اب ہم بنا کے سیل کر رہے ہیں ایک لاکھ چالیس ہزار روپے میں یہ جو چاکلیٹ کی مشین اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی پہلے چائنہ سے آتی تھی اب ہم نے خود بنائی ہے یعنی چائنہ سے یہی مشینیں تین تین لاکھ سڑ تین تین لاکھ روپے کی لوگ امپورٹ کرتے رہے ہیں اس کو ہم نے پچانوے ہزار روپے میں مارکیٹ کے اندر سیل کیلئے لگا دیا پچانوے ہزار ڈیرھ لاکھ روپے میں یہ پورے کا پورا کاروبار شروع ہو جاتا ہے یہ اسی طرح سے جوس پلانٹ ہمارے تیار ہو رہے ہیں جو ابھی پروسس میں یعنی اس کے اوپر ابھی پالش ہو رہی ہے اسی طرح سے اس کا بھی انورٹر لگنے والا ہے موٹر لگ چکی ہے وہ جو مشین اس ٹائم پہ تیار کر رہے ہیں وہ سنگل نوزل ہم نے دکھائی آپ کو فیلنگ مشین یہ چار نوزل والی بیٹے کھڑا کر رہے ہیں یہ چار نوزل والی مشین کا فریم بن چکا ہے اور باقی ابھی اس کی تیاری ہو رہی ہے اسی طرح سے یہ جتنے بھی ہیں یعنی چالیس لیٹر ساٹھ لیٹر سو لیٹر دو سو لیٹر یہ جوس پلانٹ ہمارے تیار ہو رہے ہیں یہ جو چاکلیٹ ہم نے ابھی بنائی تھی اور اس کے بعد ہم نے مولڈ کے اندر بھر لی تھی اب ہم اس کو مولڈ کے اندر سے نکال کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ مولڈ کے اندر سے ہم نے چاکلیٹ کو نکالا یہ ہماری چاکلیٹ تیار ہو چکی ہے یہ اس طرح سے مختلف ڈیزائن کے اندر ہمارے مولز سے تو مختلف ڈیزائن کی ہماری چاکلیٹ تیار ہو چکی ہے تو اس کے بعد ہم سمپل کیا کریں گے کہ یہ ہمارے پاس ایک فائل پیپر ہے فوڈ گریڈ فائل پیپر ہوتا ہے ہم اس پیس کو اٹھا کے اس کے اندر صرف ہم یعنی سمپل اس کو یعنی ریپ کر دیں گے یہ ہماری چاکلیٹ تیار ہو چکی ہے چاکلیٹ تیار کرنے کے بعد یہ ہم نے جار کے اندر اس کو بھر لیا ہے اور اس کے پر سٹکر لگا دیا ہے اسے ویسے تو آپ جتنے پیسے کمانا چاہیں جتنی محنت کریں گے اتنے پیسے کمائیں گے لیکن اس کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں فیزیبلیٹی یعنی یہ جو ایک جار ہم نے تیار کیا اس کے اندر پچاس پیس آتے ہیں جی تو ایک جار تیار کرنے پر ٹوٹل کاسٹ ہماری تین سو روپے آتی ہے یہ دکاندار کو جائے گا چار سو روپے کا اور دکاندار آگے اس کو سیل کرے گا پانچ سو روپے کا یعنی ایک جار پہ آپ کو سو روپے بچے گا اگر آپ ڈیلی کے صرف پچاس جار سیل کر لیتے ہیں تو آپ پانچ ہزار روپے ڈیلی کے آسانی سے کما سکتے ہیں اور میرے خاند صاحب ہم اگر ففٹی جار سکھ ہم سیل کرنے چلیں دو ہنٹے کی مہنت ہے ایسے ہی ہے اگر آپ نوکری بھی کرتے ہیں تو آپ نوکری کرتے رہیں اس کام کو بچے اور لیڈیز بھی کر سکتی ہیں بلکل تو جسٹ وہ تیار کریں گی آپ شام کو آئیں اور جا کے دو گھنٹے کے لیے مارکیٹ میں جائیں اور سیل کر کے آ جائیں اور میرا خیال ہے ہم جاب سے زیادہ اچھی ہرنی کر سکتے ہیں جب آپ اس کو اس طرح سے یعنی دو گھنٹے آپ سیل کریں گے تو یہ آپ کو اینٹ پہ یہ بتا چلے گا کہ جتنا میں پیسہ نوکری سے کمارا ہوں اس سے زیادہ پیسے میں دو گھنٹے کی اس سیل سے کمالتا ہوں